بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹکر چینل میں تمام ببرسکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین تو آفیر سے ہوں گے اور اس نے اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی امام مسائل کو حل فرما دے معزز ناظرین و حاضرین ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی نیک کام کی طرف جانے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس نیک کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی محرم الحرام کے پہلے بودھ کا بہت وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکات سے آپ کو اس قدر دولت اور رزق ملے گا آپ کے پاس آئے گا کہ سب رشتہ دار دوست سوچ میں پڑ جائیں گے معزز ناظرین و حاضرین بڑی سی بڑی حاجت بھی پوئی کروانے کا بہت خاص اور مجرب عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی سب تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے سید المرسلین خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام ہو یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ خرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے اس مہینے کی بہتی برکات ہے بہتی فضیلت ہے اس مہینے کا پہلا بودھ ہے اور انشاءاللہ جب آپ بودھ والے دن صرف اور صرف یہ ایک رزق کی تسبیح پڑیں گے تو عدولت اور رزق آپ کے پاس دورتا ہوا آئے گا معزز ناظرین و حاضرین یہ اس میں جمالی ہے رزق ہر ایک کی بنجادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے اور اس اسم کا ورد فراحی رزق کا ذریعہ بنتا ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملتی ہے حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں مفلسی دور ہوتی ہے ہر قسم کی پریشانی تکلیف مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے ایسے حضرات جو حصول رزق کے سلسلے میں نئے قسم کے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کا ورد کریں انشاءاللہ اس وظیفے کے ورد سے تمام راہیں کھل جائیں گی اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ فجر کے وقت اپنا کام آغاز کرنے سے پہلے سو مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوشادگی رزق کا ذریعہ بنے گا اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ اس نام کا ورد کر لیں تو اللہ تعالی رزق کے تمام خزانے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق میں بے پناہ دن با دن اضافہ ہوتا جنا جاتا ہے معزیز ناظرین سامین بدھ والدین اس کامل کس طریقے سے کرنا ہے توجہ سے سمات فرمالیں آپ نے بدھ والدین بابوز حالت میں پاک صاف کپڑے پہن کر قبلہ روخ ہو کر بیٹھیں اور دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں نفل کی نیت حاجت رکھیں اور دو رکعت نماز نفل ادا کر کے اس کے بعد آپ نے اپنی نفل ختم کرنے کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں تین سو تین تیس مرتبہ یا رزا کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام یا رزا کو جس کے معنی ہیں اے رزق دینے والے لفظ ہی ایسا ہے جس کے معنی ہیں رزق دینے والے تو جب آپ نفل پڑھ کر اپنے رب سے رزق معنی کی التجاہ کریں گے تو کچھ شک نہیں کہ اللہ رب العزت آپ پر عشق کے تمام خزانے کھول لے تو آپ نے تین سو تین تیس مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سیدہ ریز ہو جانا ہے اپنے گناہوں سے رو رو کر معافی مانی ہے نہایت ہی آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے کی ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے رب سے توبہ استعفار کریں انشاءاللہ یہ ایسا عمر ہے جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو ستر قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے ایک نوجوان کی سچی توبہ تمام مردوں کی بھی حالت کو بدل دیتی ہے تو آپ جگر جمانی میں ہیں بڑھاپے میں ہیں جو بھی میرے ویور سن رہے ہیں جس ایج میں بھی ہیں تقریباً زیادہ سے زیادہ نسل جمانوں کی ہوگی کیونکہ زیادہ تر موبائل جمان ہی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ جمان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان طبقے میں ہیں تو اپنا یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے رزق کی التجاہ کریں یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ نے اگر اس طریقے سے عمل کیا تو ارزق کے تمام دروازے بھی کھلنیں گے اور اچھے سے اچھا روزگار بھی آپ کو مجسر ہوگا آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی آپ کے ہر کام میں حیر و برکت ہوگی اور آپ کے ہر عمل کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے زیادہ ہو سکے نوجوان نسل راہِ راست پر آ جائے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مان کر راہِ مستقیم پر چائے انشاءاللہ اس وزیفے سے آپ کو بھی ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور جو آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو اس کا صلحہ بھی ہمارا رب ضرور عطا فرمائے گا امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور آسک وزائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیو یہ بیل آئیکنس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ایک نیا بابرکت عمل اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جب آپ عمل کریں گے نماز پنجگن ادا کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے خاص طور پر صورت بکرہ کی تلاوت تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو آپ کو پرسکون مخول اتمینہ نصیب ہوگا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے تمام بوجھ پرشانیاں حرکی ہوئی ہیں آپ اس ویڈیو پر عمل کر کے دیکھیں اگر فائدہ ہوگا تو ہمیں کمیٹس میں بتائیں انشاءاللہ آپ پر کے لئے خصوصی طور پر دعا بھی کی جائے گی اور آپ کا نام دے کر آپ کو دعا میں شمل یہ لے گا ناظرین اپنا خیال کی گا اللہ حافظ